موسیقی اچھوڑ جسے ہیں موسیقی 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 بلکل بلکل صحیح کہہ رہا اور ہمارے یہاں تو یہ بھگوان کو نام آنے والے لوگ بھی رکتدان کرتے ہیں بلکل بلکل دنے والا کرکشتر حریانہ سے کولر تھے اور بھی کئی کولر ہے ساتھ ساتھ میں فیس بوک اور ٹویٹر کی پرتکریا بھی ہے اور ساتھ میں کئی آکڑے بھی کئی کولر ہے درشک ہم کو یہاں پر ایس ایس کے دوارہ بھیج رہے ہیں اور یہ بھی بتایا رہے ہیں کہ کئی سنستائے مسلم سنستائے ہی خود بلڈ بینک چلاتے ہیں اور خود پر یہ پرتکریا آئی ہے دیوبن کا رکتدان کا فتوہ جاری کرنا ایک دم غلط ہے یہ سنستائے جیسے فتوے جاری کر رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں کتنی ذمہ وار ہے اور کن پر یہ پرتکریا بھیجی ہے راجش علیگر سے بھیجی ہے رکتدان دینا جیون دان دینے کے سمان ہے یہ پرتکریا تھی ٹویٹر پر پرتکریا ندیم گاجی آباد سے بھیج رہے ہیں اپنی پرتکریا کو اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ دارول علم دیوبن نے فتوہ جاری کیا ہے پتا کی رکتدان نہیں کرنا چاہے کیونکہ اسلام میں اس کی منائی ہے کیا انہیں نہیں پتا کی رکتدان مہادان ہے اور فیس بک پر ایک پرتکریا آئی ہوئی ہے اور اس میں کہہ عمران خان آزمگر سے لکھ رہے ہیں متر پردیش کے ہی ایک سارے کشتر ہے دیوبن کا اس طریقے کا فرمان انسان اور انسانیت کے خلاف ہے ہم بھی ایسے فتوے کے خلاف ہے اس میں چوکانی والی بات ہے کہ یہ سارے پرتکریا آئے آئی ہے پچھی مطر پردیش سے جہاں پر دیوبن کا بڑا پرماؤ ہے اور ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جھوڑنا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں ہاں بھولیے ہاں سر میں کہنا چاہا تھا جیسے یہ چھوٹے چھوٹے سنگٹن ہیں سر ان کے ساتھ میں مسلم بھائیوں سے نورت کرنا چاہوں گا وہ ان کے ساتھ نہیں لگیں کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سنگٹن سر دیش کو ایک غلط دشا میں لے جا رہے ہیں سر یہ جو رکھتدان نہیں کرنے کا جو جاری کیا گیا ہے بہت ہی سر انسانیت کے خلاف میں نہیں ہے بلکل آپ کہاں سے پوڑ رہے ہیں سر میں چھوٹے سر راجستان سے چھوٹے سر آپ کا کیا آنو بھائی آپ کا کیا آنو بھائی آپ کے آس پاس میں مسلم بھائی تو رکھتدان کرتے ہوں گے ہاں سر سبھی کرتے ہیں پر یہ جس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے سنگٹن سر یہ دیش کو ایک غلط دشا میں لے جا رہے ہیں سر اور یہ غلط سندیس ہو جا رہے ہیں اپنا آپ کو ہائلائٹ کھانے کی غلط سندیس دے رہے ہیں اور مسلم بھائیوں کو میں نروت کروں گا یہ وہ ان کے ساتھ آ جائیں لیکن دیو بندھ کو آپ چھوٹا سنگٹن مت کہی ہے یہ اسلامیک انٹرلیکچل اور آدھیاتمک درشتی کون سے ان کا بھارت کا سب سے بڑا سنگٹن ہے جو آپ کو اگر سر آپ کو کوئی بڑا آجم کی اگر آپ کو غلط سکھا دے رہا ہو تو آپ کو اس کے ساتھ نہیں جانتے ہیں بلکل بڑا یا چھوٹے پر نہیں ہے لیکن اتنی بڑی سنسطہ بھی ایسے فتوے جاری کرتے ہیں جس پر اس طریقے کی بحث ہوتی ہے اور ایک بھی وقتی ان کے سمرخن میں نہیں آتا ہے ہاں سر بلکل دنے بات راجس سال کے چیتولگر سے کولر تھے اور بھی ایک کولر ہمارے ساتھ جھوڑنے والے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بھی کول کر سکتے ہیں سکرین پر نمبر چل رہے ہیں اور ایک کولر ہلو ہاں بولی آپ کا نام بتائیے ہاں بولیے ہاں بولنا چاہتا ہوں کہ رکھت دان کر سکتے لیکن اپنے جو پریوانے ساندھے جتے بھی صدا رہے ہیں ان کو رکھت دان کر سکتے ہیں باہر کیوں نہیں کر سکتے باہر نہیں کر سکتے سب آرہار جانتے ہیں جیسے بھی کریچن ہیں تو ان سب کورا ان سے جو 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 ان کا الگ خون ہے اپنے جو فیملی کے اندر استدار کے اندر کر سکتے ہیں آپ کا نام بتائیے دوبارہ مجھے نام شیخ ابراہین ہے شیخ بھائی ہم آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں کیا پریوار کی کلپنا ہماری کیول اپنے چال دیواری کے بیچ کی ہے نہیں استدار کو یا فیملی کو کر سکتے ہیں یہ نہیں کیا کیا آپ کا ایکسیڈنٹ مطلب آپ کے کسی جاننے والا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور آپ پوچھیں گے یہ خون ہندو کا ہے یا کرچن کا ہے اگر مسلمان کا ہے تو ہی دو ایسا ہی کہیں گے نہیں لیکن کہ وہ جو خون ہے وہ پاک ہے یا ساپ ہے یا کیسا ہے مطلب آپ کا کہنا ہے کہ مسلمان کا ہی خون پاک ہے باقی سارے ناپاک ہیں نہیں مطلب جیسا کہ ان کے اندر جو ہے نا وہ سب کچھ آیا کھاتے ہیں وہ سب لوگ تو ان کے حساب سے وہ خون ناپاک ہو گیا مطلب آپ کا کہنا ہے باقی خون ناپاک ہے ایسا آپ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں اور اور جو نشا پانی کرنے والا اگر مسلم رہے گا تو بھی آپ اس کا کریں گے مطلب یہ ہے کہ خون دیکھنا چاہیے خون دیکھنا چاہیے خون دیکھنا آپ کا کہنا ہے کہ مسلمان چھوڑ کے کسی کو بھی خون نہیں دینا چاہیے ہاں بلکہ دے سکتے ہیں اپنا خون دے سکتے ہیں لینے کی ٹیم پر دیکھنا چاہیے کس کا ہے مطلب لینے کیلئے دیکھنا چاہیے اور اس فتوے میں تو دینے کے بارے میں کہا ہے کہ تو اس فتوے سے آپ سہمت ہے نہیں فتوے سے میں ممبئی سے کولر تھے اور دینے اپنے لینے کے بارے میں ایک اعلق انہوں نے رائے بتائی اس رائے پر بھی دیوبان کو فتوہ پوچھنا چاہیے ان کی رائے لینی چاہیے پھر اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے لیکن کولر کے اس ویچار پر بھی آپ اپنی پرتک رہ دے سکتے ہیں کولر کا کہنا ہے کہ مسلم چھوڑ کے انہیں کسی کا خون نہیں لینا چاہیے انہیں دھرموں کا نہیں لینا چاہیے آپ کی کیا پرتک رہ ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس پر کیا ویچار رکھتے ہیں جرور دیجئے آپ کا درشتی کون باتائیے اور ہم اس منتھن کو آگے بڑھائیں گے ساتھ ساتھ میں چند کریں گے اور اس پورے منتھن سے جو امرود نکلے گا وہ ہم سب کے لیے ایک مارگ درشک رہے گا ایک ایڈ دکھاتے ہیں ایک ویجیابن ہے آج کل ٹی وی چینلوں پر بھی یہ چل رہا ہے آج کے کارکم کے پریپیکش میں اس ویجیابن کو دیکھئے پر بیٹا میں نے تو کبھی بلڈ ڈونیٹ کیا ہی نہیں کوئی بات نہیں نیکس آئم کے لیے بائی بائی اٹھارہ سال کی عمر سے رکھت دان کریں یہ کسی کی زندگی بچا سکتا چٹ کے دیکھو اچھا لگتا ہے مقتصر نے فتوہ دیا ہے کہ یہ صحیح ہے ہم ہلو نہیں آپ کا کیا کہنا ہے کہ فتوہ صحیح ہے فتوہ جو مقتصر آپ نے نے کیا تو مقتصر آپ نے فتوہ جلت میں دیا ہوگا مطلب آپ کا کہنا ہے بلکل آپ کا کہنا ہے کہ کسی بڑے ویقتی نے ویچار پوروہ کیس پتوے کو دینا چاہیے تھا یہ بہت ہی اوپر اوپر سوچ کر دیا ہوا فتوہ ہے ہاں لیکن اگر وقتدان کو دینا ہے یہ ضروری ہے اگر کسی کو ضرورت ہے وقتدان کو ضرورت ہے وقتدان دینا چاہیے اگر میرے ساتھ میں کسی کا ایسیڈرڈ ہو جاتا ہے تو مجھے رستدان دینا چاہیے چاہے ہو کوئی سی بھی مذہب کا ہو بلکل چاہے ہو کوئی بھی مذہب کا ہو چاہے ہو چاہے کسی کو چاہے کسی کو چاہے ہندو ہو مجھے رستدان دینا چاہیے بلکل مجھے ضروری ہے بہت اچھے پرتکرہ جاتی شریڈ کے سائے بابا سے سائے بابا کے بھومی سے سر و دھرمت سمہ بہاو کا ہی سندیج جانا چاہیے اس لئے وہاں کے کالر اپنی پرتکرہ کو دے رہے تھے اور بھی کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں ایس ایس بھی ایس ایس میں سوال پوچھائے کہ دیوبان نے کہا ہے کہ یہ شریر کے مالک ہم نہیں ہیں اللہ ہے اس لئے اس کا نرنے ہم نہیں کر سکتے اسی میں جواب میں لکھا ہے کہ اگر اس شریر کے مالک اللہ ہے تو جس دوسرے شریر کو ہم کھون دے رہے وہ بھی اللہ کا ہی ہے تو ہم اس میں ویتے ویروت کیوں کر رہے ہیں سمیم شیخ رہوری نگر جلے سے ایس ایم 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 اسی طریقے کے سوال پوچھنے والے اور کافی سوچ ویچار کر مددے کے ساتھ یہاں پر سوال پوچھے جائے